ویلکم تو آور چینل سومنٹیشن ویسٹر آنسور پرپیشنل آج ہمارا سیشن ہے ایک ہمارے پرپیشنل کا انٹیو گوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے تو آج ویسٹر آنسور جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کے لئے بیس پرپیشنل میں ہیلک بلک چلیں آج کا سیشن سٹار کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں دیا ساتھ وعدی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ کر لیں ان کے باٹھے کو ڈی بریس کر لیجئے تاکہ ہماری خانانے والی ویڈیو اور انسٹرمنٹیشن ویسٹر آنسور سے سب سے پہلے آپ تک مہتے جو کہ آپ کے پرپیشنل کو انٹیو کریں پرپیشنل اگر سیشنل ویڈیو رگارڈنگ انسٹرمنٹیشن ویسٹر آنسور کے آپ ہمارے چینل پاروات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں چلیں پرپیشنل بڑھتے ہیں آج کے سیشن کی طرف تو سب سے پہلے پرپیشنل جو ہمارے پرپیشنل کا انٹیو گوا ان سے انٹرڈکشن کیا گیا تو انٹرڈکشن میں آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ہم آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ انٹرڈکشن میں جو ہے وہی آپ نے بتانا ہوتا ہے جو آپ نے سی وی میں منشن کیا ہے آپ کی کوالیفیشن کیا ہے ایکسپلین کیا ہے تو چلتے ہم ٹکنیکل پیشن کی طرف کہ سب سے پہلے ان سے جو پیشن جو کیا گیا کہ ڈیفرینشیئیٹ دا ڈیجیٹل سگنل اینڈ اینالوگ سگنل پرپیشنل یہ بہت امپورٹنٹ پیشن ان سے کی گئے ہیں آپ نے ان پیشن کو ممیرائز کرنا ہے اور تاکہ جو ہے وہ پیچر میں آپ کے لیے جو ہے جو ہے جو ہے بہت ہی ہلپل ہوں گے ان سے کوئیشن جو کیا گیا تھا کہ ڈیفرینشیئیٹ دا ڈیجیٹل سگنل اینڈ اینالوگ سگنل تو اس کا شارٹ آنسر پرپیشنل یہی ہے کہ ڈیجیٹل سگنل جو ہوتا ہے ڈیجیٹل سگنل جو ہوتا ہے اور اینالوگ سگنل جو ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا 4 to 20 ملی ایم سگنل جو ہے جو ہے جو اینالوگ سگنل ہے تو نیسٹ کوئیشن جو پرپیشنل سے کیا گیا تھا what is the standard supply of the proximity transmitter کہ proximity transmitter کی standard supply کیا ہے تو پرپیشنل proximity transmitter کی جو standard supply جو ہوتی ہے وہ minus 24 voltage DC ہوتی ہے نیکس میں پرپیشنل ان سے جو question کیا گیا تھا کہ what is the gap voltage کیا ہے جنہیں کہ gap voltage کیا ہے تو پرپیشنل اس کے بارے میں بھی recent video میں ہم آپ کو explain کر چکے ہیں کہ gap voltage کیا ہے تو gap voltage اس کو آپ ایسے define کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایک object اور جو ہماری جو probe رہتی ہے اس کے بیج کا جو gap کا distance جو رہتا ہے اس کے درمیان میں جو voltage جو ہم جو adjust کرتے ہیں ان کو gap voltage کہا جاتا ہے نیکس question پرپیشنل سے جو کیا گیا تھا کہ differentiate the ild and p and id یہ ild کو اور p and id کو differentiate کریں تو پرپیشنل ild اس کا انصر یہ ہے کہ ild ہوتا ہے instrument loop diagram جس میں ہم ایک loop کی drawing جس drawing میں available ہوتی ہے ایک loop کی complete detail کہ یہ ہمارا transmitter ہے یہ jb ہے اس میں terminal یہ ہے آگے marshaling cabinet میں terminations tip count سے numbers ہیں اور return loop جو ہے ہمارا جو آتا ہے ہمارا final control element تک اس میں marshaling سے لے کر ڈی سی ایسے لے کر marshaling سے field jb اور jb سے final control element تکی تمام جو loop کی drawing جو رہتی ہے اس کی complete detail کو ild کہا جاتا ہے تو p and id کیا ہوتی ہے کہ یہ اس کو بولتے ہیں کہ piping and instrument diagram p and i میں جو ہے وہ آپ کا اس acumen number کی details اس کی piping کی complete detail اس کی جو ہے وہ تمام specification اس line پہ اس vessel پہ جو ہے وہ کون کون سے instrument سے installed ہیں کتنی pressure gages ہیں کتنے control walls جو ہیں کون کون سے control walls جو ہیں کون کون سے temperatures elements لگے ہوئے ہیں tg's لگے ہوئے ہیں ti لگے ہوئے ہیں lt لگے ہوئے ہیں تو جو تمام جو detail جو رہتی ہے جو آپ کو ملے گی p and id میں اس کو بولتے ہیں piping and instrument diagram تو professional next میں جو ان سے جو question کیا گیا تھا کہ explain the pressure switch calibration method کہ pressure switch کو کیسے calibrate کرتے ہیں اس کا method جو ہے explain کریں اس کے بارے میں بھی ہماری recentی بہت ساری ویڈیوز جو پڑھی ہوئی ہیں کہ pressure switch کو low pressure switch کو high pressure switch کو کیسے calibrate کرنا ہے تو یہاں پر اس question میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ high pressure switch کو کیسے calibrate کرنا ہے جو low pressure switch کو کیسے calibrate کرنا ہے یہاں پر simple ان سے پوچھا گیا ہے کہ explain the pressure switch calibration method تو professional اس کا method جو ہے آپ کو سلائیڈز میں بھی آپ کو شو کر دیتے ہیں ریٹن میں بھی اور تھوڑا سا شارٹ explain بھی کر دیتے ہیں آپ کو pressure switch کو کیسے calibrate کرنا ہے pressure switch کو calibration کرنے کے لیے آپ کون 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 کمیٹ چاہیئے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ملٹی میٹر ریکوائیڈ ہوتا ہے pressure source ریکوائیڈ ہوتا ہے اور hand tools ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے data sheet چاہیے ہوتی کہ آپ set point میں pressure switch کو calibrate کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ملٹی میٹر کو پر pressure switch میں termination پوائنٹس میں اس کے تین termination رہتی ہیں ایک common ہوتا ایک no ہوتا ایک nc ہوتا ہے آپ نے کام اور no پر آپ ملٹی میٹر کو continuity پر رہ کر اس کی probe جو ہے کنیکٹ کر لینی ہے پھر ایس پر آپ نے اپنا pressure سوچ سیٹ point ہے اس set point کے مطابق آپ پر پریشر applied لیکن set point سے ہٹ سب سے پہلے آپ نے maximum pressure applied جیتنا اس pressure switch کی range ہے اور zero applied two or three times آپ نے اس کو جو ہے جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو کنفرم ہو سکے کہ ہمارا جو پریش سوچ ہے وہ کام جو ہے وہ پراپر لی پریشر سوچ کو اکٹیویٹ کروا دینا ہے تو آپ نے کام اور نو پر جو آپ نے ملٹی میٹر کیا تھا وہ ان سی ہو جائے گا جو ہی اس پریشر پریشر پر جو ہے وہ پریشر ریچ کرے گا تو پریشر سوچ اکٹیویٹ ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سلولی سلی پریشر کو ڈکریز کرنا ہے تو ایک پریشر پر آکے پریشر سوچ نارمل اوپن ہو جائے گا یعنی ری سیٹ فارم میں آ جائے گا اس میں ہماری بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں آپ ان ویڈیو کو پریشر سوچ سوچ کالیبریشن کے بارے میں ان کو واج کیجئے کیونکہ انٹریو میں اکسر جو ہے یہ question ہوتے ہیں پریشر سوچ کی کالیبریشن کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سلولی سلولی پریشر کو ڈکریز کرنا ہے جو ہی آپ کے سیٹ پائنٹ پار پریشر سوچ ریچ کرے گا تو وہ دوبارہ ری سیٹ فارم میں آ جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ میتھڈ ہے پریشر سوچ کو کالیبریٹ کرنے کا جی آپ نے جتنے بھی question جو ہیں ان سے کیے گئے آپ نے memorize کرنے ہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تو امید کرتے ہیں کہ آج کا سیشن آپ کے لئے بہت ہی سیشن 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 سیشن